زندگی میں جہاں پر ہمیں بہت سی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں وہیں پر ہمیں بعض زفہ کچھ آزمائشوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے ایک مومن کبھی بھی آزمائشوں کو لے کر شکوے شکایتیں نہیں کرتا وہ اپنی تقدیر پر اعتراض نہیں کرتا وہ لوگوں پر بلیم نہیں کرتا وہ یہ نہیں کہتا کہ دنیا بر کے تمام غم مجھے ہی کیوں نصیب ہوئے ہیں بلکہ وہ اس برائی کے اندر بلکہ وہ اس پریشانی کے اندر بھی خیر کے پہلو کو تلاش کر لیتا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لی امر مؤمن اِنَّ اَمْرَهُ كُلَّهُ عَجِيبٌ مومن کا تو معاملہ ہی بہت عجیب ہے اگر اسے کوئی نعمت ملتی ہے اگر اسے کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے تو وہ اس پر شکر کرتا ہے اور اس میں اس کے لئے خیر ہے وَإِنْ أَصَابَتْهُ ذَرَّا صَبَرَا فَكَانَ خَيْرَ اللَّهُ اور اگر اسے کوئی تنگی ملتی ہے اسے کوئی پریشانی ملتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے اور اس میں بھی اس کے لئے خیر ہے یہ عزمائشیں تو آتی ہیں انسان کی اس تعلق باللہ کو مضبوط کرنے کے لئے انسان کا وہ جو ربط ہے اپنے خالق کے ساتھ اس کو دوبارہ سے ایک بار پھر نئے سرے سے اس کو مضبوطی دینے کے لئے انسان کا ان اندھیری راتوں میں تحجت میں اٹھنے کے لئے اور اسی طرح انسان جب کسی سے اپنا غم نہیں کہہ پاتا انسان کسی سے اپنے پریشانی نہیں کہہ پاتا تو اِنَّمَا أَشْكُ بَثِّ وَحُزْنِ الٰلَّهُ تَكِ سَفْرَ کے لئے کہ انسان جب کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتا تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں ان پریشانیوں کو ان غموں کو اور ان تکلیفوں کو اس خالق اور مالک کے سامنے رکھوں گا کہ جو خالق اور مالک مجھے اس تنگیوں سے نکالے گا اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُسِبْ مِنْهُ اللہ تعالی جس سے خیر کا ارادہ رکھتے ہیں جس سے بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں اسے عزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں مَنْ 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 مِنْ 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 م